خالد مقبول بھائی عراقین رابطہ کمیٹی عراقین اسمبلی ایم کیو ایم کے ذمہ داران و کارکنان میئر کراچی اور ہیدر آباد کے غیور اور بہادر شہریوں السلام علیکم ایم کیو ایم پر ذرا سا مشکل وقت کیا آیا ایم کیو ایم کہے کراچی ہیدر آباد کے دفاتر کیا سیل ہوئے ایم کیو ایم کے مخالفین نے ایم کیو ایم کے مخالفین اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی اور آج ہیدر آباد کے حق پرست عوام نے ان کی یہ ساری خوش فہمی ایک دن میں نکال دیئے ایم کیو ایم کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے جب ہم سب ملتے ہیں تو ایم کیو ایم بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایم کیو ایم تکلیف میں آتی ہے تو ہم سب تکلیف میں آتے ہیں جب ایم کیو ایم کے خلاف آپ اپریشن چل رہا تھا تو آپ سب کے گھر بھی چھاپوں کی نظر میں تھے چھاپوں کی زد میں تھے اور جب ایم کیو ایم بحال ہوتی ہے ایم کیو ایم کا اچھا وقت آتا ہے تو ہم سب کا اچھا وقت آتا ہے اور آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو کہ ایم کیو ایم کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے اور اب ہم ان تمام لوگوں کو بھی ان تمام لوگوں کا بھی احتساب کریں گے جنہوں نے کراچی ہیدراباد سکھر نواب شاہ میپرخواس کے لوگوں کو یہ سمجھ کر کہ ان کی ترجمہ جماعت ختم ہو گئی اور انہیں لاوار سمجھ لیا اور ان پر تعمیر اور ترقی روزکار کے دروازے بند کر دیئے ہم حکومت سن کے متاسب حکم رانوں کو متربے کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہ سن کا برا چاہ ہے نہ سن میں رہنے والوں کا برا چاہ ہے تو بھی لوگوں نے سن میں کوٹ آس سسٹم رائش کر کر سن کو شہری اور دہی میں تقسیم کیا اور ایم کو ایم کہا کیا برا وقت آیا تم نے ایک ایک مہاجر کو روز گار سے محروم کر دیا اب حیدر آباد کے لوگ یہ محروم یا برداشت نہیں کریں آج ہم یہ مطالبہ اس میدان کی چار دیواری میں کر رہے ہیں لیکن ظلم اور نائنصافی کا یہ سلسلہ بن نہیں ہوا تو پھر یہ مظاہرے سن کے ایک ایک روڈ پر اور ایک ایک چوراہے پر ہوں گے اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک یہ متاسب حکومت اپنے گھروں کو نہیں چلی جاتی ہم نے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی بھی حمایت کی آج بھی ایم کو ایم کے اراکین ایس ایس ان کے تخت کا ایک مضبوط پایا ہے اور ان کے تباہ حال شہر کی بہتری کی جائے اور اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے آپ لوگ حمایت کرتے ہیں سبائی حکومت سبائی حکومت نے ہیدر آباد کے لیے سابقہ حکومت میں منظور ہونے والے چلڈرن ہسپیٹل کیڈنی ہسپیٹل اور امراض قلب کے ہسپیٹل کو ہیدر آباد سے شفٹ کر دیا ہے یہ اس کی میں دوبارہ ہیدر آباد لائی جائیں اور یہ اسپتال ہیدر آباد میں غریب لوگوں کے لیے یہ اسپتال قائم کیے جائیں آپ حمایت کرتے ہیں شہید علی رضا آبدی بھائی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کر انہیں کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں صوبائی اسمبلی نے گورنمنٹ کالیج کالی موری کو یونسٹری کا درجہ دینے کی قرارداد منظور کی ہے حکومت سن پابند ہے کہ گورنمنٹ کالیج کالی موری کو یونسٹری کا درجہ دیا جائے لیکن سابقہ حکومت میں یہ قرارداد منظور ہونے کے باوجود جو کہ حیدر آباد سے تعلو رکھنے والے حق پر صوبائی اسمبلی کے ممران نے پیش کی تھی ابھی تک صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا تو فوری طور پر گورنمنٹ کالیج کالی موری میں یونسٹری کی کلاسز شروع کی جائیں سائنس کی اور آرٹس کی آپ کو منظور ہے آپ منظور کرتے سے سابقہ حکومت میں شوکت عزیز صاحب کی ہدایت پر اور بعد میں پی پیس پارٹی کے ہم اتحادی تھے ان کی حکومت میں ہیدر آباد کا ائرپورٹ شروع کیا گیا تھا اسٹارٹ کر دیا گیا تھا جسے بند کر دیا گیا ہے اسے اپگریٹ کیا جائے اور دوبارہ اسے شروع کیا جائے تاکہ یہاں سے فیلائٹیں چل سکیں اور یہاں سے بھی لوگ ہوای سفر کر سکیں عمرے پر جا سکیں ملک بھر میں جا سکیں آپ لوگ منظور کرتے ہیں ہیدر آباد کی رہائشی اسکیم گلستان سرمست جہاں پر ہیدر آباد کے لگ بھگ تیس ہزار لوگوں نے پلوٹ بک کرائے تھے اور ان کی مد میں چھے عرب روپے حکومت کو ادا کیے لیکن پیپس پارٹی کی حکومت کے وقت میں وہ پیسے ادھر ادھر خرچ کر دیئے گئے گو کے ایمکو ایم کی جانب سے ایمکو ایم کے لوگوں نے ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن لگا ہی ہوئی ہے لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان غریب الارٹیز کے پیسے گلستان سرمسس کیم میں لگائے جائیں اور اسے مکمل کر کر ہیدر آباد کے شہریوں کو ان کے پلوٹ ان کے حوالے کیے جائیں آپ اس کی تائید کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی